ایک جون کو فائنل راؤنڈ میں 57 سیٹ پر مقابلہ باقی رہے گا بی جی پی کے لیے آج کا چھناب دیفنس ٹیکنیک کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج جن 55 سیٹ پر چھناب ہو رہے ہیں ان میں سے 45 سیٹ ہے انڈیا کے پاس ہے انڈیا لائنز کے پاس ماتر 5 سیٹ ہے جبکہ اداز کے پاس 8 سیٹ ہے مطلب یہ کہ بی جی پی کو اس راؤنڈ میں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی پرانی سیٹوں کو ریٹین کرنا اور ساتھی 400 کے ٹارگٹ کو اچھیف کرنا بی جی پی کو اپنے سٹرائک ریٹ کو تھوڑا سا اور بہتر کرنا ہوگا اس میں تھوڑا اور صدھار کرنا ہوگا بی جی پی کو اپنا ڈیفنس اس لیے بھی مصبوط کرنا ہوگا کیونکہ جن 58 سیٹوں میں سے انڈیا 45 سیٹیں جیتی تھیں ان میں سے بی جی پی کے ہی پاس اکیلے 40 سیٹیں تھیں اس کے لیے جی ڈیو کے پاس 3 لی جی پی کے پاس اور آر جسو کے پاس ایک ایک سیٹ وہیں اگر انڈیا لائنس کے بات کریں تو کانگریس کے پاس یہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کانگریس کا پہلے سے ہی سٹرائک ریٹ یہاں پر زیرو ہے شنیا ہے کانگریس کے پاس اچھیف کرنے کا موقع ہے لیکن کتنا یہ موقع کامیاب ہوگا جنتہ تائے کرے گی ایوی ایم کا بٹن دبا کر انڈیا لائنس کے پاس جو پانچ سیٹیں ہیں ان میں سے تین سیٹ ممتہ بینر جی کے پاس ہے حالانکہ اس میں بھی ایک پیچ ہے جو آگے میں آپ کو بتاؤں گی جب میں بنگال کو لے کر اس میں چرچہ کروں گی تو وہ ریکارڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی ممتہ دیدی کے علاوہ انڈیا لائنس میں ایک سیٹ سماجوادی پاٹی کے پاس ہے آٹھ سیٹیں ادرز کے پاس جو ہے ان میں سے چار سیٹ میاوطی کی ہیں اس پر بھی موڈی کی کوشش یہ ہے کہ ان چار سیٹوں پر کلین سویپ کیا جائے اس کے لئے اب بات اڈیشہ کی بھی جہاں کی چار سیٹوں پر مطدان ہو رہا ہے نوین پٹنائی کی پارٹی کے پاس یہ چار سیٹیں ہیں آج نوین پٹنائی کا عرصی کے بعد جب سامنے آئے تو کیسے دکھائے دیئے کیا بولا یا نہیں بولا سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گے آپ کو موڈی کا سٹرائک ریٹ کہاں بڑھنا ضروری ہوگا اگر وہ چار سو کا آکڑا انہیں پار کرنا ہے تو انڈیا لائنس کا سٹرائک ریٹ کہاں کہاں بہتر ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گے لیکن اس سے پہلے پشم بنگال کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں پشم بنگال میں چھٹے فیس کے چناف کے دوران زبردست ہنسہ کے تصویر سامنے آئے جھار گرام سے بیجپی کینڈیڈیٹ پرنٹ ٹڈو کی گاری پر اٹیک کیا گیا ساتھ ہی میڈیا کی کئی گاریوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی بیجپی امیدوار پرنٹ ٹڈو کی سیکیارٹی میں تیناد سی آئی ایس ایف کے سر پر اتنی چوٹ آئی کہ دیکھئے کس طریقے سے کپڑے سے باندھنا پڑا سر پھٹ گیا ہے جھار گرام سیٹ پچھلی بار بیجپی نے جیتی تھی لیکن اس بار بیجپی نے یہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو بدل دیا موجودہ سانسات کوار ہیمبرم کی جگہ پرنٹ ٹڈو کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کے خلاف ٹی ایم سی کے کالیپد سورین میدان میں ہے تفصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پشم بنگال جہاں سب سے زیادہ متدان کا پرتیشت سامنے آیا ہے پچھپن پرتیشت سے زیادہ متدان ابھی تک جو ریپورٹ آئی ہے وہ بتا رہی ہے لیکن جھار گرام میں کیسی ہنسہ ہوئی ذرا یہ دیکھئے ایک آپا دھاپی دوڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ایسی کرائیسس کی سیچویشن ایک طرفہ بنی کہ جو سیکیورٹی میں تینات تھے ان تک کس صرف اتنی گہری چوٹ آئی ہے کہ سر کو کپڑے سے باندھا گیا ان کا سر پھٹ گیا ہے